کهر بچا اللہ کسیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز سامعین اکرام روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کے اندر اللہ کا در خوف اور تقویٰ پیدا کرتی ہے اللہ سے خریب ہونے کا ایک بہترین وسیلہ ہے روزہ حدیث میں آیا ہے کہ تمام عبادات کا عجر اللہ نے فکس کر رکھا ہے سوائے روزے کے اصوم لی وانا اجزی بھی یعنی روزہ میرے لیے ہے اس کا عجر سواب بدلا بھی میں ہی دوں گا لہذا معزز سامعین ہم کوشش کریں کہ ہمارا روزہ بہتر سے بہتر ہو ایسا ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے اس لئے ہم کو چند ضروری باتیں جان لینی چاہیے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں تاکہ کبھی غلط فہمی میں روزہ ٹوٹنے والا کام کر دیں اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو اور روزہ ٹوٹ جائے یا کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی بات پر روزہ ٹوٹ گیا سوچ کر کھا لیں حالانکہ روزہ نہ ٹوٹا ہو تو سب سے پہلے بات سمجھ لینی چاہیے کہ روزے کی حالت میں کچھ بھی کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر جیسے ہی یاد آ جائے اس کو ختم کر دینا چاہیے جو موں میں ہے اس لخمے کو ٹھوٹ دینا چاہیے اسی طرح کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ کان میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھر ناک میں کچھ بھی کوئی بھی دوا ہو تیل ہو یا پانی ہو اندر تک چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں جو درد کی وجہ سے یا کوئی اور پرابلم کی وجہ سے جو ٹوپ ڈالا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھر ادھر ایک خاص بات یاد رکھنی چاہیے کہ خئے کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خئے تھوڑا کیے ہو یا مو بھر کیے ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ خئے ہو رہا تھا اور مو بھر تھا وہ اس کو ننگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا پھر اسی طرح خود سے انگلیاں ڈال کر خئے کیا اور وہ مو بھر ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یہ بات بھی سمجھ لیں کہ روزے کی حالت میں بھاپ جو لیا کرتے ہیں اگر صاف پانی سے لیا جا رہا ہو اور اس پانی سے دھوا نہ نکل رہا ہو تو ایسا کرنا جائز ہے البتہ اگر پانی میں لیمو ڈالا گیا ہو یا نیم کے پتے اس طرح سے کوئی بھی دوائے دوائے وغیرہ ڈالی گئی ہو اور اس سے بھاپ لے رہے ہو اور بھاپ لیتے وقت کچھ بھی اثر ہمارے حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح دانتوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے اور خون جو ہے تھوک سے بھی زیادہ ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ خون تھوڑا ہو یا تھوک سے بھی کم ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھر اسی طرح روزے کے حالت میں دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں وہ انہلر استعمال کرتے ہیں انہلر استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا پھر خاص بات یہ ہے کہ سگریٹ ہو بیڑی ہو ان تمام کو پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا دھول دھوان مکھی وغیرہ حلق میں چلے جانے سے یا اتر پھول سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن سے یا گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ بغیر وجہ کے کوئی بیماری کے بغیر گلوکوز چڑھایا جائے یا انجیکشن لگائی جائے طاقت کے لیے اس طرح سے کرنا روزے کی حالت میں مکروح ہے پھر تیل لگانا سرما لگانا اتر لگانا آئلمنٹ لگانا جنڈو بام لگانا ان تمام چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ساتھی ساتھ ہم کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہر وہ کام مکروح ہے جو روزے دار کو کمزور کر دے جیسے بہت خون نکالنا یا مشکین ترین کام کرنا یہ پورا روزے کی حالت میں مکروح ہے اسی طرح ٹوٹ پیشٹ استعمال کرنا بھی روزے کی حالت میں مکروح ہے اور اگر پیشٹ استعمال کرتے وقت اس کا کچھ بھی حصہ اگر حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سہری میں اتنی دیر کرنا کہ صبح صادق کے خریب ہو جائے یعنی فجر کا وقت خریب ہو جائے وہ بھی مکروح ہے اور افتاری میں تاخیر کرنا افتاری میں دیر کرنا بھی مکروح ہے اسی طرح موں میں تھوک جمع کر کے نگلنا دن میں اکثر وقت سوتے ہوئے گزار دینا بار بار کلی کرنا بھی مکروح ہے البتہ حضور میں یا غصور میں کلی کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے پھر بلا ضرورت کپڑے بھیگانا اور وہ کپڑے بھیگا کر اس کی تھنڈک محسوس کرنا اور اسی طرح سر بھیگاتے رہنا یہ بھی روزہ کی حالت میں مکروح ہے لہٰذا ان باتوں کا دھیان رکھیں اور اپنے روزے کی مکمل مکمل حفاظت کریں خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکتے اتنا تلاوت کرتے رہیں ذکر و اذکار میں مشغول رہیں دعائے مغفرت طلب کرتے رہیں یہ بہت مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت دعائوں کو رد نہیں کرتا لہٰذا اپنے لئے اور تمان مؤمنین کے لئے دعا کریں